آداب ناظرین آئیے نیٹیوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کی ریاستی خواتین کی ترجمان وکیل سنیتا راؤ نے تیارس حکومت کے تنازیات کے سلسلے میں میڈیا کو واقع کرواتے ہوئے وزر داخلہ محمد محمود علی سے سوال کیا کہ محکم پولیس میں خواتین اہدداروں کے ہونے کے باوجود بھی ایبٹس اے سی پی نے کانگریس کی خواتین کارکنوں اور لیڈروں کو گرفتار کرنے کے لیے مرد حضرات کو رکھا اور انہوں نے خواتین کے ساتھ کیسی کیسی بتتمیزیاں کی وہ کیمرے میں خید بھی ہو گئی ہے جب حکومت کو معلوم تھا کہ کل جماعتی اجلاس کے تیہ کردہ دھرنے میں خواتین کا عمل دخل بھی شامل ہیں تو وزر داخلہ کا فریضہ تھا کہ وہاں پر خواتین پولیس اہدداروں کو بتانیات کیا جاتا لیکن تمام محکمے کے ساتھ ساتھ تلگانہ حکومت کی اس سلسلے میں بھی ناکام ہو جانے کے کئی شواہدات اس کے اندر شامل ہیں اور حکومت کا محکمہ پولیس نے وہی کیا ہے جو اس سے کہا گیا ہے لہٰذا انہوں نے عوام کو یہ یاد دلایا کہ دیکھئے آپ نے کیسی حکومت چنی ہے جو کسی کام کے صحیح طریقے سے کرنے کے خابل بھی نہیں ہے آج آل پارٹی بند تھی مگر آل پارٹی بند میں ہم ایک ہی قویسٹن پوچھتے ہمارے آواز کیوں آپ روک رہے ہیں ہمارے آواز بولنے کے لیے ہمارا حق ہے ہمارا فرض بندتا کہ ہم اپوزیشن پارٹی ہیں اپوزیشن پارٹی کو بات کرنے کا حق برابر ہے مگر آج اپوزیشن پارٹی جب بات کرتی ہے تلنگانہ سرکار اتنا کیوں ڈر رہے ہیں کی آج آم جنتا جو لڑ رہے ہیں ان کے بچوں چلے گئے ان کو کمپنسیشن نہیں ملے ایکسپیشن نہیں ملے ریویلویشن بول رہے کبھی مارکس ڈالتے بول رہے کبھی پاس کر دیتے بول رہے کبھی سب کو فری کر دیتے بول رہے کبھی پیسے بڑھتے بول رہے آخر وہ کیا رہا ہے تلنگانہ سرکار میں آج کے ایڈکیشن کے جو منتری ہے جگہ دیشواریڈی انہوں امیڈیٹلی ریزگنیشن دینا کیوں بولے تو اتنے دن سے کیا کر رہے ہیں سولہ تاریخ جب نکلے آج کیا ڈیٹ ہے کیا امید رکھ سکتے یہ سرکار سے ہم آج یہ سرکار ہم کو بتانا چاہیے بچوں کو کس طریقے سے ان لوگاں فائدہ پہنچاتے اور اچھے سا اچھا ریزلٹ دیتے اور آگے بڑھنے کے لیے تعلیم کے لیے ایک بچہ آگے بڑھ کے پڑھنا چاہ رہے مگر آج کے ڈیٹ میں دیکھے تو سویسائٹس نظر آ رہے تو اس کے لیے ہم کوسٹن کرنے کے لیے آج پورے پولیس ڈپارٹمنٹ دیکھ رہے میل پولیس اگر اومین پولیس ہے تو مہلا پولیس تو ہے ہیچ ہے شی پولیس بول رہے فرینڈلی کاؤنسلنگ بول رہے پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہم کو اچھا نام ہے تلنگانہ سرکار کو بول کے کہہ رہے ایک طرف تلنگانہ سرکار کو اچھے نام بھی بتا لے رہے ایک طرف لیڈیس کو جنٹس کے ساتھ میں آپ کھچانے لگا رہے آپ کھندل دے رہے ہم کو بات کرنے نہیں دے رہے یہ کس طریقے کانون بنایا انہوں سمجھ میں نہیں آتا آج کے ڈیٹ میں اے سی پی ایبیٹس جو ہے ہمارا ہاتھ پکڑ کے کیچ رہے تھے انہوں ہم کو روک رہے تھے ہم کیا گناہ کیا ہم کھالی وہ بچوں کے لیے کمپنسیشن مانگ رہے ان کے ماں باپ کے طرف سے جسٹس کرو بول رہے ریویلویشن جلدی کرو بول رہے اور بچے جلدی ایکزامز لکھے پڑھ لکھے آگے بڑھنا بول کے ہم لوگا لڑ رہے اس کے لیے آپ کو کیوں اتنی تکلیف ہو رہے آج جناب محمود علی صاحب آپ کو ایک ہی question کر رہے یہ جو گنڈائزم جو کر رہے پولیس اس کو روکیے اور ہمارا بات جو کہنا چاہ رہے پورے آل پارٹیز آ کے جو ان کا آواز سنانا چاہ رہے تو سن لیجیے نا آپ کو کچھ correction کرنا ہے تو کر لیجیے مگر یہ گنڈائزم کرنا بند کریے یہ جو جنٹس جو آ کے لیڈیز کو جو مارنے کے لیے اوپر ڈکھل رہے جو ہاتھ پکڑ کے کیچرے یہ نائنساپی ہے میں ہائی کورٹ کے وکیل ہونے کے ناتے اپیل کرتا ہوں ٹوڈے آئیم آسکنگ دی جی پی and the commissioner of police and even the home minister that this is not fair یہ غلط ہے جو غلط طریقہ ہے وہ روکیے اور بولیے جشوئی شیز ٹیمز ہے ومن پولیس ٹیشن ہے ومنز ہے ومن ونگ کو strengthen کرو ومن کو depute کرو درناز میں راستہ روکو میں لیڈیز کو پکڑنے کے لیڈیز کو چھوڑیے اب مردانگی باتا کے اب جنٹس آ کے لیڈیز کا ہاتھ پکڑ کے یہ جو رو جبردستی کرنا یہ اچھا پن نہیں دیکھتا this is not fair دیکھے گئے تو آج کا آپ clips دیکھئے then اس کا جواب دیجئے کیوں بولے تو آج کے آوام ہس رہی ہیں آپ کے اوپر آپ گنڈائزم ایسا کرنا اور تیلنگانہ پولیس کا اتنا اچھا نام خراب کرنا یہ بہت غلط رویہ ہے تو توڑے offices جو کر رہے ان لوگ کو ذرا instructions دیجئے آپ آئندہ ایسے گٹنا نہیں گٹے اور آئندہ کبھی بھی کون سے بھی درنا میں پہلے سے آپ کو تو پتا ہے کیوں آل پارٹیز آر ڈوئنگ درنا ٹوڈے تو انٹرمیڈٹ بورڈ کو جب آ رہے تو اتنا بھی آپ سٹاپ کو ڈپیوٹ نہیں کر سکتے بولے تو it is shame on تیلنگانہ گورنمنٹ I am saying it is very shame on تیلنگانہ گورنمنٹ سو کائنڈلی جناب ہوم مینسٹر صاحب آپ اس کے اوپر ذرا دیکھئے اور کیا ایکشن لیتے اور آئندہ ایسے خدم نہیں اٹھائیں سر کا آپ دیکھ لیجئے نمستہ غازی کیڈنی سنٹر اینڈ ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے فیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھیے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپرری ریلیو دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈیل آر ایل مین روڈ اپوزٹ بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدرباد سیل ڈبل نائن ڈبل سکس نائن تری زیرو ایٹ ٹو فور یا نائن تری نائن ون تری ٹو سکس ٹو سکس ون اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں